اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا محضبان محمد ناصر اور آپ کو دستک ٹی وی میں خوش آمدید کرتا ہوں نئے آنے والے معزز دوستوں سے وزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ناظرین اکرام سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کو ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں سلطان نے کہا آگے کہو جاسوس بولے کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہے ہیں سلطان نے کہا جو بھی دیکھا ہے اور سننا ہے بیان کرو جاسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے گار کی ذمہ داریوں کے لئے جدوجید کرنا بھی ایک جہاد ہے سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے جاسوس نے کہا انہیں کوئی شک نہیں لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا صرف قتل و غارت گری صرف لاشیں جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقبول سلطان بے چین ہو کر اٹھے اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی ملاقات بیس بدل کر کی اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ جناب ایسی کوئی ترکی بتائیے کہ بیت المقدس کو ازاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے عالم نے کہا دعا کریں سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری سلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کار دی وہ بری طرح چیخنے لگا اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کار دوں پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا یہودیوں کو عربی بہخوبی آتی تھی جس کا اس نے فیدہ اٹھایا سلطان نے معلوم کروا لیا کہ اس کے جیسے درس اب ختموں میں عام ہو چکا ہے چنانچہ سلطان نے پوری قوت سے اس فتنے کو کچھل ڈالا فتنہ اس وقت بھی پورے آب و تاب سے روان دوان ہے آخر کیوں لوگ اسلام کو بودزم بنا دینا چاہتے ہیں جبکہ کھلی حقیقت ہے کہ ظالم کا سامنہ کیے بغیر ظلم کا مدعوہ ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں اس لئے ہما وقت اپنے آپ کو ظلم کو رکنے اور مظلوم کی مدد کے لئے تیار رکھئے عالم کفر کو مسلمانوں کے کسی عمل سے کوئی تقریف نہیں وہ نماز ہو روزہ ہو زکاة ہو یا حج انہیں اگر تقریف ہے تو مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے ہے ناظرین کرام یہ تھی ایک ہکایات امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ایسی ایک آیات اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں بہت بہت شکریہ